ہم اس وقت اتر پردیش کی رازدھانی لخنو کے سہادت گنج علاقے کے معظم نگر علاقے میں موجود ہیں اور اسی گھر کے باہر موجود ہیں جہاں آتنکی رزوان رہتا تھا رزوان آٹھ دن پہلے اوالکس پر باقاعدہ تقریباً دو مہینے سے لخنو میں ایک گھر ڈھونڈ رہا تھا اور یہیں جو سیڑیاں جاتی ہیں یہ اوپر یہ یہیں اس نے راستہ چنا تھا آٹھ دن پہلے یہ جو مکان ہے یہ ڈاکٹر زیاول حسن کا مکان ہے جہاں پر اس نے کرائے پر لیا اس مکان کو اور آٹھ دن پہلے اس مکان میں شفٹ ہوا تھا اس نے یہاں پر بتایا تھا کہ وہ ایک آئیورویدک کمپنی میں نوکری کرتا ہے لہٰذا وہ موٹر سائیکل کے ذریعے جس موٹر سائیکل کا نمبر پریاغ راج کا ہے اور اس سے جا کر اپنا کام دھام کرتا ہے پریوار کو بھی دھیرے دھیرے شفٹ کر رہا تھا یہاں پر پندرہ دن سے اس نے دھیرے دھیرے گھر میں سمان لانا شروع کیا تھا اور جس کے آتنگ کی منصوبے آیودیا میں کسی بڑی گھٹنا کو انجام دینے کے تھے آتنگ کی سنگٹھن اسلامک سٹیٹ یعنی آئی ایس کے لیے یہ کام کر رہا تھا انٹرنیٹ کے ذریعے نہ صرف اس کا ہینڈلر اسے آدیش دیتا تھا جس میں کئی ساری سیف سائٹ جو آسانی سے ٹریک نہ ہو پائیں جیسے فیس ٹائم اور ٹیلی گرام کے جریعے یہ ان لوگوں سے بات چیت کرتا تھا باقاعدہ اس نے روٹ پلان بنایا تھا لخنو کے علاوہ باقی جو زلے ہیں جہاں سے آیودیا کا راستہ کون کون سے چیک پوسٹ ہیں رستے میں کہاں کہاں پولیس روکتی ہے عموماً جانے پر کہاں کہاں پولیس دیکھتی ہے ان ساری چیزوں کی جانکاری یہ اکھٹا کر رہا تھا اور اپنے آقاؤں تک پہنچا رہا تھا اسلامیک سٹیٹ کے لیے نہ صرف آنے والے وقت میں کسی آتنگی گھٹنا کو انجام دے سکتا تھا ساتھی ساتھ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اسی گھر میں رہ کر یہ ایک ایسا نیٹورک تیار کرنا چاہتا تھا جو لخنو اور آسپاس کے علاقے میں کسی گھٹنا کو انجام دے سکیں ساتھی ساتھ اس نے جانبوچ کر باہر کا راستہ چنا تھا اور اس کی پرائیٹی یہ تھی کہ جب بھی یہ گھر کے اندر داخل ہو یا گھر کے باہر جائے گا تب اسے کوئی دیکھنا پا ہے ایک الگ راستہ ہو اس کے لیے حالانکہ پولیس نے اب جانچ شروع کی ہے پولیس ویریفیکیشن نہیں کرایا تھا ڈاکٹر نے جن کا یہ مکان ہے لہٰذا جب پوچھتاج شروع ہوئی ہے بریزوان سے وہ بہت ساری باتیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں ڈلی سپیشل سیل اسے ڈلی لے گئی تھی یو پی ایٹی ایس کے علاوہ باقی جو ایجنسیز ہیں وہ بھی اس سے جلدی پوچھتاج کریں گی جس میں کئی بڑے خلاصے ہوں گے لیکن اس مکان کے بہار ہی ہم موجود ہیں اور آس پاس کے جو لوگ ہیں ان سے جب ہم نے بات کرنے ہی کوشش کی چاہے ان کے پڑوسی میں جو محلہ رہتی ہیں ان سے ہم نے پوچھنے ہی کوشش کی تو وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ انہیں کچھ جان کر رہی ہیں تو آنٹی کچھ بات کر سکتی ہے آپ کیا دو مرٹ بات کریں گے میں بس یہ پوچھنا آپ جانتی ہیں کہ نہیں ہم نے ہمیں آنکھوں سے دیکھا نہیں تو جاننا تو بہت دور ہے ہم نے دیکھا تک نہیں ہے لہٰذا یہاں پہ اروس پڑوس کے لوگوں سے بلکل پریچہ نہیں تھا آپ کو پتا چلا ہے یہاں بغل میں کوئی آتنکی سازش کر رہا تھا رہتا تھا نہیں پتا بھائی یہ ڈاکٹر صاحب رہتے ہیں ان کے آزانک سے کوئی رہنے آیا تھا آپ کو پتا نہیں ہے یہ یہاں پہ آسپاس کے علاقے کے لوگ ہیں جو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی دیکھا نہیں ان کو جانکاری نہیں ہے لیکن اسی مکان میں اوپر کے فلور پر رہ کر رزوان نہ صرف یادنکی سازش کر رہا تھا بلکہ آنے والے وقت میں اسے انجام دے سکتا تھا باقاعدہ ایک موڈیول تیار کر رہا تھا جو اس طرح کی گھٹناوں کو آنے والے وقت میں انجام دیتا حالانکہ اس کے منصوبے اب ناکامیاب ہو گئے جب ایٹی ایس کو اور انٹیلیجنس ٹیم کو اس بارے میں جانکاری ہوئی اور اس کی گرفتاری ہو گئی جلدی اس کے پوچھتا آج کے بعد اور بھی کئی بڑے خلاصے ہوں گے کیامرامین کفیل کے ساتھ ابھی شیخ سنگھ انڈیا نیوز لخناؤ